اسلام علیکم آج ہم کسی بھی بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز کو ڈسکس کریں گے دیفنیلی جب تک ایک انسان زندہ ہے اس کی زندگی میں مسائل تو آتے ہیں کبھی مسائل چھوٹے ہوتے ہیں کہ انسان نارملی تھوڑا وہ سوچ کے ان کو حل کر لیتا ہے لیکن کبھی کبھار مسئلے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک انسان کا ذہن بند سا ہو جاتا ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے انسان اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کس مسئلے پہ وہ کیا ریسپانس کریں تو ابھی ہم کچھ گائیڈ لائنز ڈسکس کریں گے جن کو فالو کرنے کے بعد آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ اس کو حل کرنے کے قریب ہو جائیں گے یعنی جلد ہی اس کو حل کر لیں گے اس میں سب سے پہلی جو گائیڈ لائن آپ نے یاد رکھنے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ نہ ضروری ہے اور کسی بھی مسئلے کو اچھے سے سمجھ نہ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو پیپر پہ اتاریں یعنی پیپر پہ لکھ لیں یعنی ایکزیکلی آپ کا مسئلہ کیا ہے جیسے فرز کہا لیں کہ ایک بندہ ہے اس کو گصہ بہت زیادہ آتا ہے تو وہ پیپر پہ لکھ لیں کہ مجھے بہت زیادہ گصہ آتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے اب جب آپ اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں یعنی جو آپ کا مسئلہ ہے آپ نے اس کو ڈیفائن کر لیا ہے اب نیکس سٹیپس بڑے سیمپل ہیں لیکن اس پہ ہیں سادے یعنی بتانے میں بتاؤں گا تو آپ کو بالکل سادے سے لگیں گے آپ بولیں کہ بس یہ چھوٹے چھوٹے یہ گائی لائنز ہیں اتنے سی سٹیپس ہیں لیکن ان کو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اسی پیپر پہ جہاں آپ نے مسئلے کو ڈیفائن کیا ہے اس سے نیچے لکھیں میں کیا کر سکتا ہوں یعنی جو میرا مسئلہ ہے جیسے مجھے گھسا آتا ہے تو میں اس کے لئے کیا گار سکتا ہوں کیا مجھے اپنا تذکیہ کرنا چاہیے یعنی ٹریکنگ کرنے چاہیے یعنی ایک دن جب میرا گزر جاتا ہے تو مجھے انیلسز کرنا ہے کہ آج کے دن میں نے کتنا گھسا کیا ہے اور مجھے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا یا کس لحاظ سے میں اس کو چیک کر رہا یعنی آپ کے ڈائریکٹ جو بھی اختیار میں چیزیں ہیں وہ آپ بھی اکھلیں دوسرے نمبر پر خود سے سوال کریں کہ میں کیا پڑ سکتا ہوں یعنی پہلا ہمارا سوال یہ ہو گیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں جو بھی آپ کے پاس پاسیبل اپشنز ہیں جن پر آپ ایکشنز لے سکتے ہیں وہ ایکشنز آپ لینا شروع کر دیں اب دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کیا پڑ سکتا ہوں یعنی جو مسئلہ مجھے درپیش ہے اس سے متعلق میں کہاں سے پڑ سکتا ہوں کیا کتابیں پڑوں گا گوگل سے آپ کہہ لیں کہ ریسرچ کروں گا یا میں لیکچز لوں گا یاد رکھئے گا کوئی بھی جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو ہم حالتاب کر پاتے ہیں جب ہم اس مسئلے پہ جس لیول آف تھنکنگ پہ رہے کہ اس مسئلے کو ہم نے کریئر کیا تھا اس سے ایک الگ لیول آف تھنکنگ پہ جاتے ہیں یعنی آپ جس طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ وہی آئے گا جو پہلے آتا ہے اگر آپ نتیجہ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا طریقہ بدلنا ہوگا اسی طریقے سے جب ہمیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہمیں دیکھنے کا انداز بدلنا ہوتا ہے اور دیکھنے کا انداز بدلنے کے لیے جو بہترین ہمارے پاس سورس ہوتا ہے انپوٹ ہوتا ہے وہ مطالعہ ہوتا ہے یعنی ریڈنگ ہوتی ہے دوسرا سوال آپ جو لکھیں گے پیپر پر وہ یہ ہے کہ میں کیا پاڑ سکتا ہوں تیسرا یہ سوال آپ خود سے کریں گے کہ میں کس سے پوچھ سکتا ہوں دیفنیلی جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس سے مطلقہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس میں ایکسپورٹ ہوں گے جو اس میں زیادہ جانتے ہوں گے تو آپ اگر اپنا مسئلہ ان سے ڈسکس کریں تو وہ آپ کو دیفنیلی ایسا نیو لیول آف تھنکنگ دیں گے جس لیول آف تھنکنگ سے آپ اپنے مسئلہ کو اچھے سے دیکھ سکیں کہ اس مسئلہ کو میں کیسے حل کر سکتا ہوں تو یہ تین سوال ہیں بسیکلی چار سٹیپس ہیں اس میں تین سوال ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے ڈیفائن ڈیور پرابلم یعنی اپنے پرابلم کو ڈیفائن کریں پیپر پر پھر یہ ہے کہ خود سے سوال کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں پھر دوسرا سوال یہ ہے میں اس سے مطلقہ اپنے مسئلے سے مطلقہ کیا پڑھ سکتا ہوں اور تیسرا یہ ہے کہ میں کس سے پوچھ سکتا ہوں تو کوئی بھی جتنا بھی بڑا مسئلہ ہوگا اگر آپ ان سٹیپس کو مائنڈ میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو حل کر لیں گے اسلام علیکم